دوستو جلدی جلدی انسٹا پہ فالو کر لیں انسٹا اور ٹویٹر انسٹا گرام اور ٹویٹر پہ فالو کر لیں جلدی جلدی میں نے ڈسکرپشن میں لنک دی ایمیں اور جو میں میسج کرتا ہوں ڈیلی اس میں بھی میں نے لنک دی ایمیں تو پلیز انسٹا اور ٹویٹر پہ فالو کر لیں میں اس پہ بہت ایکٹیف ہوں okay thank you السلام علیکم فرینڈز welcome back to another ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو گائز یہ ویڈیو جو ہے نا یہ میں نے ریکارڈ کی تھی رمضان شریف سے رمضان شریف سٹارٹ ہونے سے ایک دن پہلے تو یہی وہ دن تھا جب میٹس چلی گئی تھی اور امی کی طبیعت خراب تھی بلڈ پرشہ ہائے تھا امی کا اور امی نے کہا کہ آپ نے کھانا بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں نے پھر جو ہے نا وہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے پھر امی کچن میں آگئی اور انہوں نے جو ہے وہ میری ساتھ ساتھ انسٹرکشنز دینا شروع کر دیں چکن کا شوربہ جو ہے نا وہ امی کو ذرا ٹھیک اچھا بنانا آتا ہے کیونکہ وہ اصل میں میں آپ کو بتا دوں کہ ابو جو ہے وہ ہیس سفرنگ فرم کینسر تو وہ کینسر کی وجہ سے بڑا سمپل سا کھانا بنانا ہوتا ہے تو پلیز 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 یہ مت کیے گا کہ گرم مسالہ نہیں ڈالا آپ نے یہ فلانی چیز نہیں ڈالی یہ نہیں ڈالا وہ نہیں ڈالا تو سمپل سا چکن کا شوربہ ہے وہ میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور ایک فن ولاغ ہے تو انجوائی کیجئے آپ لوگ بھی تو چلی آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہاں ہیں ٹومیٹوز یہاں ہیں ٹومیٹوز یہ میں نے پیاز کٹ لیا اور یہ میں نے ٹومیٹر کٹ لیا ٹھیک ہوں گیا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا جی تو گائز ہم نے اب یہ کڑائی رکھ لی ہے اوپر اور آگ جلا دی ہے اس کے نیچے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر آئل پہلے میں نے آدھا چمچ ڈالا تھا یہ پورا جو ہے سکوپ اب میں پورا ڈال رہا ہوں یہ ڈیڑھ سکوپ آئل ہم نے ڈال لیا جا شیلنجی آئل ہمارا ہو گیا تھوڑا سے گرم اب ہم پیاز ڈالیں گے اس کو ہم نے بلکل ڈال نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو ٹچ دینے آج کھانا کون بنا رہا ہے بابا اچھا جی یہ میں نے لال مٹس ڈال لی ہے یہ ایک سپون ڈالا ہے کون سے والا یہ والا یہ دال ہے اب اسی کے اندر میں ہلدی ڈال دوں گا ایک سپون ہلدی اور اسی طرح یہ نمک جو ہے یہ فل ہیپٹ نہیں ڈالنا یہ اتنا ایک سکوپ بنتا ہے یہ یہ ایسے کر کے نمک ڈال دیں گے اور یہ چھوٹے سے شیف میرے ساتھ کھڑے ہیں چلیں یہ نمک ہلدی اور لال مرچ یہ دیکھیں اب پیاز جو ہے نا وہ ہلکا سا رنگ ان کا چینج ہوئا ہے تو ساتھ ہی ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے مسالہ جو ہے مکس ہوگی ہم اس میں ایک کپ آدھا کپ پانی آدھا کپ پانی ڈالا ہے ہم نے لیں جی اب پانی کے بعد ہم یہ ٹماٹر ہیں یہ ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر اس میں ہم نے تین پیاز ڈالے ہیں اور دو ٹماٹر ڈالے ہیں یہ ہم نے پہلے آدھا کپ پانی ڈالا تھا اب اس میں آدھا کپ اور ڈالیں گے اور امی میرے ساتھ ہے اور میں بنا رہا ہوں امی کو میں نے منع بھی کیا تھا مجھے آتا ہے کھانا بنانا ہے لیکن امی پھر بھی آگئی یہ ہو گئے ٹوٹل دو کپ یہ دو کپ پانی ڈال دی ہم نے اب یہ پیاز ہم نے گلنے کے لئے رکھ دی ہیں اور اس کا جو ہم نے فلیم ہے وہ ہلکا کر دی ہے یہ سابت دھنیا پساوہ جو ہے ایک ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اور سفید زیرہ بھی ایک ٹی سپون ڈالا ہے جب تک پیاز گل رہے ہیں تو میں نے چکن نکال لیا تھا فریزر میں سے اور اس کو گرم پانی میں سوک کر دیا تھا تو اب یہ دیکھئے بوٹیاں جو ہیں وہ علیدہ علیدہ ہو گئی ہیں اور ابھی جب پیاز اچھی طرح گل جائیں گے تو ہم یہ چکن جو ہے اس کو ہم ڈال دیں گے جی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ ہمارا تیار ہے بلکل پیاز گل گئے اور اب ہم چکن ڈالیں گے اس کے لئے لیں جی اب ہم چکن ڈالنے لگیں دل گیا ہمارا اس کو ہم پھوڑا سار ملالیں گے اچھی طرح مکس کر لینا اس کے لئے یہ تقریبا جی آدھا گھنٹہ لگا ہے پیاز کو گلنے میں اس کے بعد میں نے چکن ڈالا ہے اب میں نے چکن کو اچھی طرح مسالے میں مکس کر لیا ہے تو اب میں اس کو ڈھک دوں گا تقریبا آپ ہلکی آنچ پر کر کے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ٹائم کے لئے اس کو ڈھکنا ہے ابھی میں اس کو ڈھکنے باتا ہوں لیں جی ہمارا چکن تیار ہے لیکن ہم نے شوربہ بنانا ہے یہ ابھی تھوڑا سا جو ہے نا گاڑا ہے تو ابھی شوربے کے لئے ہم اس میں پانی ڈالیں گے وہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں مرگی ہماری گل گئی ہے یہ ہاف لیٹر پانی ہے یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں یہ آپ دیکھیں شوربہ بنانے کے لئے اب یہ ہے جی کہ ہم نے یہ شوربہ بنانا ہے اور اس کو اب ہم نے چولے کی آگ کو ہم نے تیز کر دینا ہے یہ دیکھئے فلیم ہم نے تیز کر دیا ہے اور اس کو بوائل ہونے دینا ہے اب ہم نے تھوڑا سا چمچ ہلا لیں اس کے اندر آپ اس کو بوائل ہونے دینا ہے جی یہ چکن کا شوربہ اب ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور میں اس کو اب ڈونگے میں لانوں یہ دیکھئے جی ہمارے شوربے کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور ابھی ہم لے کے جائیں گے ٹیبل کے اوپر اور پھر سارے اس کو چک کریں گے چکیں گے اور پھر بتائیں گے ایک کیسا بنا ہے جی اممہ چک کر کے بتائیں کیسا ہے اچھی بنا ہے اچھا بنا ہے تو اب بو اب کھا کے بتائیں گے کہ کیسا بنا ہے صحیح بنا ہے جی بچو کھانا کیسا تھا اہمہ چکو کھانا کیسا تھا جی بچ کہہ جی بچوں کی ہے مستر تیمور ابھی کیا کھانا کھانا بچوں سے کھانا ہے انس varsi nächste Stone بت расс Billy جیشی یار یہ کین کریں ب abilities تم کھنے اور ابھی چائند گیا weaknesses یہ دیکھیں یہ دونوں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ گوزگیز ہیں اور یہ آپ کون ہیں مصطفیٰ آپ کون ہو کنگ بادشاہ ظلم بادشاہ ظلم اور آپ ہو گوزگیز جی اچھا آپ ہیرو اور یہ ویلن ہے کتنا چھوٹا ویلن آئی کال اپنی ایکشن پاور آفی آتا میں گوزگیز گائز ویڈیو پسند آئیے تو دو لائک شیئر اور سبسکرائب پلیز اور اپنا خیال رکھئے گا کل تک کے لئے شویب قاسم کو اجازت دیچھے اللہ حافظ